آداب ناظرین مشرف الدین ساحل آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ٹونٹی فور میوز اس وقت ہماری موجودگی دربھنگا جلا کے پیغمبر پور گاؤں میں ہے درشکو جب بھی ہمارے سامنے بیہار کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بس ایک ہی بات آتی ہے کہ بیہار میں روزگار نہیں ہے بیہار میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے یہ سوال یہ شکوہ یہ شکایت ہم بچپن سے اب تک سنتے آ رہے ہیں اگر ہر ویکتی یہی شکوہ اور شکایت کرتا رہے تو امید نہیں ہے کہ بیہار میں بیہار کے اوپر جو بے روزگاری کا تھپا لگا ہوا ہے وہ کبھی بھی دور ہو سکے اس کے لیے ہمیں ہمیں کا ہر ویکتی ہر بیہار واسی اپنے اپنے طور پر کوشش کرے جدو جہد کرے سنگھرش کرے تب ہی جا کر بیہار سے بے روزگاری دور ہوگی اور یہاں روزگار پیدا ہوگا احمد فراز نے کہا تھا شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے پیغمبر پور نوازی محمد عظر امام نے کچھ اسی طرح کی کوشش کی ہے اور بہت ہی خوبصورت سا کارخانہ پیغمبر پور گاؤں کے اندر دیہات کے اندر انہوں نے سجانے کی کوشش کی ہے اور یہ لمبا چورہ کارخانہ جن کا اندر تقریباً ایک درجن سے زائد ہے لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ جو کل تک ہیں بہتر چھوڑ کر دلی مدراز کالکٹا چننے میں جا کر اپنے پریوار کا کام کر گئے کام کرتے تھے اور کسی طرح اپنے پریوار کو چلاتے تھے آج اظہر امام صاحب کی کوشش سے پیغمبر پور گاؤں جیسے دیہات ایڈیا میں کتنا بڑا بیگ تا کارخانہ انہوں نے کھول کر رکھا ہے اور تقریباً ایک درجن لوگوں کو انہوں نے روزگار دیا ہے آئیے یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جو ورکر کام کر رہے ہیں مزدور کام کر رہے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس سے پہلے یہ کہاں کام کرتے تھے کیا کرتے تھے اور وہاں کیسا ان کا جیون گزرتا تھا اور یہاں پیغمبر پور میں آ کر جو ہے ایکسو بیک کا جو کارخانہ ہے فکٹری ہے اس میں کام کر کے یہ کیسا مزد کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا پریشے دیں گے پرویز آلم پرویز آلم ساہب اس سے پہلے آپ کام کرتے تھے دروانگا میں دروانگا ٹاؤن میں تھے شہر میں بھی اس سے پہلے آپ نے کام کیا ہے یا نہیں نیو ڈیلی پہاڑ دن لیڈیا نیو ڈیلی میں کام کرتے تھے اپنی گاؤں جہاد اور شہر اپنی گاؤں میں کام کرتے تھے دونوں میں کتنا انتر ایسا لگتے آیا کہ لابی کریم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں جب اگر کارخانے میں رہتے ہیں بہت ساری سامنے چیزیں یہاں آپ کو فیش نہیں کرنے پڑتے ہیں جب اپنے گھر پہ پڑیوار سے جلوے ہوتے ہیں تو ارجیسمنٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پڑا پڑیوار ساتھ میں رہتے ہیں یہاں کیا بناتے ہیں یہاں پہ ہم آل آئٹم بنا دیتے ہیں یعنی کہ بیگ کیا جو بھی چھوٹا بڑا آئٹم ہو آپ کو ویسکول میں یا سپڑ میں یا حضر جانے والا یا کوئی صحیح بیگ میں بنا دوں گا بناتے ہیں جی گھر میں گاؤں میں بیٹھ کریں اور بھی لوگ ہیں ان سے جانے گی بہت سار آپ اپنا نام بتائیں محمد توارک ہوا توارک ساریس سے بہلے کہاں کام کرتے ہیں جن میں دنوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں شہر چھوڑ کر آپ اپنے گھر میں آگئے ہیں کام کرتے ہیں روزگار بلہ ہے کیا بناتے ہیں آپ یہاں پہ جو سارا آئکم بناتے ہیں جو سارا آئکم بناتے ہیں ازھر امام پیغمبر پور کے اوٹی اب کا جو یہ ایک سو بیک کا درخانہ ہے یہ کہاں بیشت ہے یہ جانا چاہیے یہ پیغمبر پور میں ہے درما سے جو آتے ہیں گاؤں میں انٹری کرتے ہیں اسی سے رائٹ میں یہ کیمپس انیمکا کیمپس یہاں پہ مسجد ہے اسکول ہے آپ کتنے سالوں سے یہ کارکھانا چلا رہے ہیں یہاں یہ دو ہزار سولہ سے کہتے ہیں اس سے پہلے کہاں کام کرتے تھے اس سے پہلے بمبے میں میرا کارکھانا وہاں بھی کارکھانا یہاں کیا سوچ کر آپ نے یہ کارکھانا ڈالا ہے کیا سوچ کر کیا پلاہ یہاں میرا نیٹک پیلے سے کارکھانا چاہیے جہاں ہمارے پیرنٹس رہتے تھے جو ابھی نہیں ہے ان کی زیب بھال کے لیے کہتے ہیں ایک لڑکے کو یہاں رہنا چاہیے ہم سوی بھائی کہتے ہیں شہر میں تھے یہاں کوئی نہیں تھا اس کو مجھے نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں دونوں کام ہو جائے گا کاربار بھی چلتا رہے گا والدین کے قدمت بھی ہوگی اور گاؤں سے اپنا پڑھانا لگاؤں بھی لے تو بیگ میں آپ کون کون سا بیگ بناتے ہیں بیگ میں سپیسلسٹ کاتے ہیں سکول بیگ اس کے علاوہ کیا بناتے ہیں کیا بناتے ہیں بولیج بیگ جسے یہاں پیٹھو بیگ بولتے ہیں ایر بیگ بیلڑ بیگ سے ریلیٹیڈ کتنے آئیٹم ہیں وہ سب بناتے ہیں یہ سب ریٹیل میں ہیں یا ہول سیل میں آپ بیشتے ہیں میرہ ہمارا کاتا ہول سیل کا کام ہے درونگا مدوانی گئے نگر علاقے کے لوگ سپلائی کرتے ہیں باقی ریٹیل میں بھی آج و آج باہن سے کہتے ہیں خودر گاؤں کے بچی آتے ہیں خریدار کہتے ہیں کوئی درونگا جانے میں خرچہ ہوتا یہاں کوئی خرچہ نہیں اور مناسب ریٹ میں دیتے ہیں مناسب ریٹ کوئی اگر تاجیر تجارت کرنے والے آپ سے جننا چاہیں گے تو اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کیسے آپ سے جب کہیں ہول سیلر کو دینا ہی ہماری اگلیت ہے وہ آوے کہتے ہیں یہاں ایک آئیسن دیکھ لیں آکر یہاں رو ہو لیں سٹیسٹائی ہو جائے پھر وہ کارتا ہے آرڈر دیں اور شوپ تک جلن بھی ہو جائے آپ شوپ کے بارے میں جو پتہ بتاتے آر موائل نمبر میرا موائل نمبر ہے 799 248 4180 799 248 4180 آس پاس کے لوگ جو لیبر کلاس کے ہیں جو کام کرتے ہیں بیق کا اگر کمار جی کتنے دنوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ 2016 سے کام کر رہے ہیں اس سے پہلے کہاں کام کرتے تھے نیو دیلی میں تھے نیو دیلی اپنے گاؤ دیہات میں کام مل ہے ایسا محسوس کر رہا ہے کیا بناتے ہیں آپ سب بناتے ہیں کیا نام محمد وسیم وسیم نام ہے کتنے دنوں سے کام کر رہے ہیں چھے مہینہ سے کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے کیا کون کون سب بناتے آپ کچھ کچھ بنا لیتے آپ کچھ دن پہلے ہی کام سکھ رہا کچھ کچھ